السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی حال پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو آج تیس دسمبر بروز ہفتہ اور تعدہ ترین آپ کو اپ ڈیٹ ہم شیئر کر رہے ہیں میں شکریہ دا کرتا ہوں زیشان بھائی کا جن کا ایڈ دار ریٹ آنلی فار یو مری کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور وہ ہمیں بھی تعدہ ترین اپ ڈیٹس ڈیلی کی ڈیلی بھیتی ہیں جن کی بڑی محنت ہے یہ بڑا مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے لیکن ان کی مربانی اور اس کے عوض میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کے چینل پر وزٹ کریں اور ان کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں دسکرپشن میں بھی ان کا لنک دیا ہوا ہے تو اس پر بھی آپ کلک کر کے ان کے چینل پر جا سکتے ہیں تو بکل جی مری کی تعدہ ترین اپ ڈیٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آج شام مری اس وقت کیا صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مری کے اندر رش جنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جوگ در جوگ جو سیاہ آز راتا ہے وہ مری کے دودھ میں داخل ہو رہے ہیں مری کی مار روڈ پر گاڑیوں کے ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور جس میں لوگ پھر کل بے قرار ہے کہ کس طریقے سے آجائے ون وے کی بندی جنسی ہے وہ سختی سے کرائی جا رہی ہے اور اسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں پھر نیچے اتر رہی ہیں آج انہیں تیس دسمبر ہے ہفتے کا دن ہے اور کل آ جائے گا جی کتیس دسمبر یعنی کہ ہیپی نیوئیئر کی نائٹ اور آج لکیلی اس طرح ہوا ہے کہ جمعہ اور ہفتہ اتوار ویکنڈ بن گئے ہیپی نیوئیئر پر اور اس پر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ویسے روٹین سے زیادہ ہٹ کر راش ہوگا باقی کیا صورتحال ہے مری روڈ کی اور اس وقت ٹوٹلز کی کیا سیچوئیشن ہے یہ ساری ریٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو اتنی لمی نہیں ہے لہذا ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور میرا نمبر آگے سکرین پر موجود ہوگا مجھ سے جو رابطہ لوگ آپ کرتے ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈس ایپ پر میسج کریں پلیز کال میں بہت کم پک کرتا ہوں تو ویڈس ایپ پر میسج کریں گے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ریپلائی کروں صرف ان لوگوں کو میں ریپلائی نہیں کرتا ہوں کہ جو ویڈیو میں چیز بتائی ہوتی ہے دوبارہ ریپیٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر ان لوگوں کے لئے میری معذرت ہے آگے نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا پلیز تب تک ویڈیو لازمی دیکھیں گے اگر نمبر بھی چاہیے آپ کو تو آگے ویڈیو پر نمبر میرا لازمی آئے گا تو ابھی چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹفکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو محصول ہوتا رہے اور انہی ویڈیوز کی روشنی میں پھر آپ اپنا ٹرور پلان کر لیں دیکھیں جو دوست مری آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے تمہیں بتا دوں کہ اس وقت رش بڑھ رہا ہے عموماً اس وقت جس وقت یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے شام کے یہ تکیباً ساڑھے تین بجے ہیں اور اس وقت مری روڈ پر رش کا نام انشان نہیں ہوتا لیکن آج چونکہ رش بہت زیادہ ہے اس وجہ سے کافی تعداد میں سے یہ آزرات یہاں پر آپ کو گھمتے پھرتے نظر آ رہے ہیں کچھ ہٹلوں کی تلاش میں ہیں کچھ ہٹل لے چکی ہیں کھانا کھا کر گھم پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اتر و تعدادہ رکھنے کی کوشش میں کوئی اپنے پیاروں کے لیے گفٹس کرید رہے ہیں اور ایک کھمہ گھمی سی ہے ایک میلے کا سا سما ہے اور ہمارے دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اس دفعہ ایک گورنمنٹ کی جانب سے بھی چیز صاحب نے آئی ہے کہ ہمارے جو نگران وزیراعظم صاحب ہے انہوں نے کل ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جگجتی کی طور پر ہپی نیوئیر کی کوئی بھی تقریبات نہیں ہوگی کہیں آتش بازی نہیں ہوگی پنڈی اسلامباد کے اندر بھی دو پروگرام تھے وہ بھی منسوق کر دیے گئے ہیں اور مری کے اندر بھی اسی طرح کا سین ہوگا کوئی اس طرح کا باقاعدہ تقریب نہیں ہوگی پروگرام نہیں ہوگا لیکن یہاں پر لوگ مری روڈ کے اوپر کٹھے ہو جائے کرتے ہیں اور کاؤنڈ آن جنسہ وہ کٹھے ان کے سامنے ہوتا اس کے پاس ڈسپرس کر دیا جائے گا کوئی اس طرح اللہ کی سیچویشن ہمیں خود بھی نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کے ساتھ جگجتی میں اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کرنا چاہیے لیکن پھر بھی یہاں پر کافی تعداد میں لوگ آئیں گے رش ہوگا اور زیادہ تر ہمیں جسے چھڑے کہتے ہیں تو ان کا یہاں پر غلبہ ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو جو فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے ساتھ لازمی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کل رات سپیچلی کل کتیس دسمبر کی رات کو مار روڈ پر بلکل بھی فیملی کو نہ لے کے آئیں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے چاہیے کہ جو دن کو گھوم پھر جائیں رات کو اپنی فیملی کو اور اٹر روم تک محدود رکھیں کیونکہ یہاں پر غلگ پانا اور کافی ساری کھاپ ہوتی ہے جس میں پھر بدمزگی بھی ہو جائے کرتی ہے باقی جو دوست یہاں پر آ چکے ہیں یا آنا چار یا میری طرح سے کوئی بندی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ احتیاط کا دامن آت سے نہ جانے دیں اور رش سے بچتے ہوئے اپنی فیملیز کو بلکل سائٹ پہ رکھیں اور کیونکہ یہاں پر پھر رات کو جب جب میں گفیر ہوتا ہے تو پھر کسی کی تمیز نہیں رہتی ہے اور اکثر اوقات یہاں پر پھر لڑائی جگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ رات کو نو بجے کے بعد دس بجے کے بعد پھر یہاں پر جو ایک مجموعہ کٹھا ہو جاتا ہے اس سے بچ بچاتے ہوئے اپنا وقت گزاریں گمیں پھریں انجائے کریں جو مرضی کریں لیکن میرا کام تھا آپ کو متنبع کرنا یعنی کہ آپ سے کہنا کہ ریکویسٹ کرنا باقی آپ کی اپنی مرضی ہے تو بلکل جی تازہ ترین اپڈیٹس تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے برباری کا دور دو تک کوئی امکان نہیں ہے اب چار پانچ چھ جنوری تک بھی لوگ پوچھتے ہیں کب ہوگی کب ہونے کا مجھے نہیں پتا ہے لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ پندرہ جنوری کے بعد شاید یہاں پر کوئی برباری کا سین نظر ہے فیلال کوئی نہیں ہے اٹلوں کے قرائے بڑے ہوئے ہیں پانچ چھے زار والا روم سات اٹھ زار پے میں مل رہا ہے لیکن پھر بھی کسی کو روم چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وٹس اپ پہ میسج کریں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اکومیڈر کیا جائے اور آپ کو روم لے کے دیے جائے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان پاہندہ بات جیتے رہیں خوش رہیں عباد رہیں